پاک بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمیر منصور الحق کی کچھ یادیں اور باتیں بظاہر تو لوگ انہیں اسی حوالے سے جانتے ہیں کہ ان پر نیاب کا کیس بن گیا تھا وہ امریکہ سے واپس لایا گیا تھا اس سے پہلے انہیں مختلف الزامات کی وجہ سے اپنے عوضے سے الگ ہونا پڑا تھا میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں جب انہیں امریکہ سے واپس پاکستان لایا گیا اور پھر پنڈی کے بعد کراچی منتقل کیا گیا کراچی کے اعتصاب عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا اور اس سے پہلے قومی اعتصاب بیورو جو اس وقت نیا نیا بنا تھا اور اس کے چیئرمن ہوتے تھے جنرل منی رفیس ان کے دور میں ان سے تقیقات بھی ہوئی تھی اعتصاب عدالت سے انہیں جب اسپدال لایا اور لے جایا جاتا تھا تو شہر فیصل پر نظام لسی والا نرسری پہ اس کے پیچھے ایک ہسپٹل بنا تھا وہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا اس ہسپٹل میں پرائیوٹ ہسپٹل تھا اس میں روف قادری بھی ان کے پڑوسی تھے تو وہاں مصرور حق صاحب سے کافی ملاقاتیں رہی ہیں اور کافی گفتگو ہوئی اعتصاب عدالت میں بھی ملاقات ہوتی تھی انہوں نے دو تین وڑی اہم باتیں بتایا یادت تو ان کی بہت ساری تھی ایک تو وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک تالیس سال کی سرویس میں پاکستان کی خدمت کی ہے مجھے کوئی ایک شوکاز نہیں ملا مجھے کوئی ایک ایکسفلیلنشن نہیں ملی کوٹ مارشل تو بہت دور کی بات ہے اور پانی کا جہاز دنیا میں جہاں جہاں جاتا تھا میں وہاں گیا ہوں اور آخری دنوں میں دخانہ کعبہ سے اضان آتی تھی ان کے گھر پھر وہ سنتے تھے اور نماز پنجگانہ اضا کرتے تھے اور بہت اللہ سے لوگ لگا لی تھی آخر میں اور وہ بتاتے تھے کہ ایک مرتبہ آرگل کے حوالے سے بریفنگ ہوئی تھی بینظیر صاحبہ وزیراعظم تھی اور انہوں نے اجلاس بلایا وہاں پر پرویز مشرف نے یہ بریفنگ دی تھی پرویز مشرف اس وقت ایک جونئر افسر تھے تو وہاں پر تینوں سرویس چیف تھے ائر چیف نیول چیف اور آرمی چیف اور بھی افسران تھے وہاں یہ بریفنگ دی گئی تھی یہ اسی روز کا واقعہ ہے جس روز وہ کہتے ہیں کہ اجلاس وقت پر شروع نہیں ہو سکت تھا پرائم منسٹر اپنے اجلاس میں تاہیر سے آئی تھی جس پر سب حیران تھے اور جب وہ اجلاس میں آئی تو ان کی آنکھیں نم تھی بعد میں پتنا چلا تھا کہ اس دن ان کی بیگم مرزا بھٹو سے اور مرزا بھٹو کے حوالے سے کافی ایسی باتیں ہوئیں جس پر وہ غمزدہ ہو گئی تھی بہرحال اس میٹنگ میں پرویز مشرف نے جب بریفنگ دی کارگل پر اس کے بعد نظیر بھٹو صاحب نے مختلف لوگوں سے اس کی رائے معلوم کرنی چاہیے تو سب سے پہلے منصور الحق سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہیں اور ایڈمیر منصور الحق کا کہنا تھا کہ میں نے اوٹ ریٹلی اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور پرویز مشرف صاحب کی کارگل مہم کو میں نے مسترد کر دیا تھا جس کے بعد باقی سربراہان جو تھے سرویسز کی انہوں نے بھی میری تائید کی اور اس طرح وہ منظوری نہیں مل سکی تھی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اجلاس میں پرویز مشرف صاحب اپنی مہم کی منظوری لینے میں ناکام ہو گئے تھے بعد میں حالات نے پڑھٹا کھایا بے نظیر کی حکومت ختم ہو گئی انہوں نے پڑھٹا کھایا